موسیقی پی وی سندھو نے ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس کے سیمی فانیل بنائی جگہ پدک کے قریب پہنچ پیگاست جاسوسی ماملے پر سنوائی کے لیے تیار ہوا سپریم کورٹ سیوہ نیرات نیا ادھیر سے ستوتند جاج کرانے کی ہمار دیش میں کورونا کے آر ویلیو میں پھر ہو رہی ہے بڑھوٹری کیرل میں آئے سب سے ادھک ماملے کندر سرکار نے لوگ سبا میں بتایا دیش میں آج بھی 63 زلے ایسے ہیں جہاں ایک بھی پلٹ بینک نہیں سی ایم یوگی آتنات کا نردیش اس سبھی ڈی ایم ایمبولنس انچالن ویوستہ پر نظر رکھے کوئی نہ ہو پریشان نمشکار مدی پردیش کے بولٹن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریادیواری شروعات کرتے ہیں خبروں کی پردیش نے کوویڈ ٹی کا کر مہا بھیان میں نیا کیرتیمان استھاپت کیا ہے جس میں سے ہردہ میں دو لاکھ چھہتر ہزار پانسو نبی ویقیوں کو کوویڈ نائنٹین کے ٹی کے لگائے گئے ہیں کلیکٹیر سنجے گوبتہ نے بتایا ہے کی کوویڈ ویکسینیشن ابھیان کے تحت ہردہ زلے میں بیس ہزار آٹھ سو ڈوز لگائے جانے تھے جس کے ویرودھ بائیس ہزار پانسو سیتالیس لوگوں کو کوویڈ ویکسین کے ڈوز لگائے گئے ہیں اس طرح کلیکسو آٹھ پرتیشت اپلپدھی پاکر ہردہ زلہ پردیش میں دوسرے ستھان پر رہا ہے وین سوامی ویویکا نند مہاویدیالے میں پانسو لوگوں کا ٹی کا کرر کیا گیا ہے مہاویدیالے پرچار پربہ سونی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹی کا کرر کرانے آ رہے لوگوں کو کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو اس کے لیے پور مہاویدیالے سٹاف اکھل بھارتی ویدیارتی پرشد نہرو یوہ کیندر اور سکشہ ویبھاغ اور ساتھی اسواست ویبھاغ کی ٹیم کے دوارا نیرنتر اپنی سیوائیں دی جا رہی ہیں جس سے کی بینا کسی اصوویدہ کے ٹی کا کرر کارکرم کو کچارو روپ سے تنچالت کیا جا سکے ہیں میں سماج کو ہردہ شہر کے نامنے کو کوئی ہی سندیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ادھک سے ادھک سنکھیا میں ٹی کا کررن کے لیے یہاں اپلت ہوئے کہ جو شاشن کی نیتی ہے جو سب سے اوپر ہائر اتھوریٹی پر ہمارے ہی بھارت سرکان نے ٹی کا کرر اپلت کروایا ہے تو میں آم دکتہ ہی انوروت کرنا چاہوں گے آپ ادھک سے ادھک سکتے ہیں ہمیں جہاں جہاں پر ٹی کا کررن ہو رہے آپ سب ہی لابانگی ہوئے اور آنے والے جو کسی فیز ہے اس سے بچاؤ کے لیے ایک مات پہ اپر ٹی کا کررن آپ سب ہی ادھک سا ادھک سکتے ہیں ہمیں ٹی کا کررن کرد گا ہے ڈوسرے بیبھاد کے جو جند کرمچاریوں کی ڈیوٹی لگائی گئے جو سبھی اور ساماجک سنگٹھن اور جو ہمارے مہاوی جلے کے پورا پریوار اور ہمارے بدیاتی سبھی اس میں شامل ہیں جو سواغت یوگ نیرنے ہیں اس سے مدھپردیش کی گورف شالی پرمپرا اور اوپر جائے گی آئیے جانتے ہیں سکشہ منتری ویشواد سارنگ نے اپنے بیان کیا کچھ کہا ہے ایک اچھی اور سارتھک پہل کی ہے وہ ویڈھان سبھا جو لوگ کنتر کا مندر تو ہے ہی پر اس کے ساتھ ساماج کو دشا دینے والا بھی ایک کیندر ہے اور وہاں یہ دی سنسدی ہے اور وہ شبدا والی کا اوپیو ہوگا جو کی ساماج میں اچھا سندیج دیتا ہے تو اس کا ایک سکاراترک پرینام ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس لحاظ سے یہ بہت ہی سوگتیوں کے نیڑنے ہیں نشت روپ سے اس نیڑنے کے بعد مندر پردیش ویڈھان سبھا کی جو گورف شالی پرمپرا ہے اور یہ بیجے پی کے راشتی مہا سچیف کیلاش ویجے ورگی شکروبار صبح رتلا پہنچے اس دوران انہوں نے میڈیا سے بھی چرچا کی ویجے ورگی نے ویپکشی دلوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سب ہی ایک جھوٹ ہو کر دیش کو بدنام کرنے کا شڑیا درج رہے ہیں ویپکش میں بارہ ایسے امیدوار ہے جو سری ایم نہیں بن سکتے اور پردھان منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں وہیں پیگاساس ماملے پر بھی ان کے دوارہ ویپکش کو آڑے ہاتھوں لے کر دیش کو بدنام کرنے کی ساجش قرار دیا گیا ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیش ادھیاکش ویڈی شرما نے پردیش بھاشپا کاریالے میں پترکاروں سے چرچا کی ہے اور اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنی ایک پدتی ہے اور پارٹی اسی پدتی پر کام کرتی ہے پارٹی کے سبھی کارکرتاؤں کو ذمہ داری ملنے چاہیے ہر کارکرتا کسی نہ کسی کام میں لگا ہو اور وہاں اس کام کی پدتی کو سمجھ سکے یا پارٹی کی ہمیشہ پراتھ مکتا رہتی ہے وہیں بھاشپا کے سبھی کارکرتاؤں کو منڈل سے لے کر راشت اس طرح تک کام ملنا چاہیے اور کانگرس نیتا پورو کینڈر منتری عرور یادو کے ناراضگی والے ماملے پر بیڈی شرما نے کہا کہ یہ بات تو عرور یادو بھی کہہ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں بیڈی شرما نے اور کیا کچھ کہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیس کارشمیتی میں پردیس کے پتادکاریوں میں اب میں یہ کہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کون کس کا سمرتک ہے ایسا ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے ہونہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی کو لگتا ہوا کون کس کا سمرتک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پتادکاری ہے تو وہ بھاجی پا کا پتادکاری ہے وہ بیڈی شرما کا سمرتک نہیں ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے سب ہی کاری کرتا ہے سب کو کوئی نہ کوئی کام منڈل اسطر سے لے کر کے بھوٹ سے لے کر کے راشتی تک سب کو کام کی جمعیداریاں ملتی ہیں یہاں کسی بیکتیوں کو لے کر کے جمعیداریاں وہیں دھار زلے میں عدیوگی کچھتر ستھت سپاک کمپنی نیشنل سٹیل لیمیٹیٹ کا بھجلی کنیکشن کارٹ دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھجلی کمپنی کو نیشنل سٹیل کمپنی سے 99 کروڑ 17 لاکھ کی بقایا وصولی کرنی تھی جس کو لے کر بھجلی کارٹ دی گئی اور کمپنی کے دو بینک کھاتے بھی فریز کر دیے گئے وہیں اب کمپنی کی بھجلی آپورتی روکنے کے ساتھ اتبادن ٹھپ پڑ گیا ہے پاسٹرین ویدوت کمپنی ویترڑ کے ادھیکش نارایر شرما نے بتایا ہے کہ ویدوت چوری کو لے کر نیشنل سٹیل کمپنی کا چھ سال پہلے پرکرر بنایا گیا تھا کمپنی کو بھجلی چوری اور انیمیتہ کے چلتے قریب پچاس کروڑ کا بل بنا دیا گیا تھا لیکن کمپنی بل جمع کرنے کے بجائے کوٹ کی شرر میں چلی گئی ہے اس میں دو ہزار سولہ میں چیکنگ کی کاربائی ہوئی تھی اس چیکنگ میں جو انیمیتہیں ملی تھی اس انیمیتہ پر ان کو پچاس کروڑ کا بل دیا گیا تھا اس کے بعد سے نیشنل سٹیل دورہ بیوین کورٹ کے اندر ریلی پھلینے کے لیے اپنے ریٹ پیٹیشن اگرہ دائر کی تھی لیکن پرسوں ماننی ہائی کورٹ اندور بینج دورہ اس میں جو نرنے دیا گیا تھا اس میں کسی پرکار کا کوئی انترین جو راہت دینے سے منہ کیا گیا تھا اس کے انترگت کل ہمارے دورہ کارٹا بلد کا جو نیشنل سٹیل کا جو کنیکشن ہے اس کا وچھے دن کیا گیا ہے گرہ منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے بیان دیا ہے کرونا کو لے کر انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بیٹے چوبز گھنٹے میں کرونا کے دس نیماملے سامنے آئے ہیں جبکہ سولہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں بھائی منتری نے ارڑیادو کے کانگریس بیٹھک میں نا پہنچنے پر بھی تنج کسا ہے آئیے جانتے ہیں گرہ منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے اپنے بیان میں اور کیا کچھ کہا ہے مدیپردیش کی اندر جیسا لکش سرکار نے رکھا ہے ستر ہجار سے اوپر پردیر ہم ٹیسٹ کرائیں گے کرونا کو نہ بڑھے اس کی پوری کوسس کریں گے پچھڑا بھرک کے ویکتی کو ارون یادف جی کو بیٹھک میں نہ بھولانا پہلے پردیش ادک سے اٹوا دیا خود آ کے بیٹھ گئے پھر پندرہ مہینے تک ان کو بنواس پہ بہی دیا اب جب کھنڈوا کی باری آئی تو مجھ سے ٹکیٹی نہیں مانا بیٹھک میں نہیں بھولایا کمالنا جی کو اب مدیپردیش میں کسی اوویسی کی جریوت نہیں ہے رازدھانی بھوپال میں کورونا کے بچاؤ کے لیے جاگرکتہ بھی آن چلایا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں لوگوں کو ماسک اور سینٹائزر بھی باتا گیا ہے ساتھی لوگوں کو کورونا کے پرتیز سابدھانیا برتنے کو کہا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ماسک کو صحیح طرح سے پہنے ساتھی ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی پوری طریقے سے پالن کرے ویندھار زلے کے دھرمپوری کھل گھات مارک پر ایک بھیشر سڑک حادثہ ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ایک تیز رفتار اگیات بہاہاں نے بائیک کو زوردار ٹکر مار دی اس حادثے میں بائیک سوار یوک کی موقع پر ہی موت ہوئے اسثانی لوگوں نے گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی جس کے بعد سوشنا پر پہنچی پولیس نے یوک کے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور سادھی ساتھ اس گھٹنا کی جاج پر تال بھی شروع کر دی ہے ویندھار کی لسوڑیا تھانا پولیس نے جکیتی ڈالنے کی فیراغ میں بیٹھے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے کچھ دھاردار ہتیار بھی برامت کیے ہیں دراصل پولیس کو مخبر سے سوشنا ملی تھی کہ نیو لوہا منڈی کے پاس کچھ بدماش کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی نیت میں ہے سوشنا ملتے ہی پولیس کی دو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور گھیرہ بندی کر پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا وہیں پولیس کی پوشتاش میں آروپیوں نے بتایا ہے کہ وہ بیانگ کو لوٹنے کی فیراغ میں تھے حالانکہ پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی بھی شروع کر دی ہے خبر جاورہ سے ہے جہاں گرامیڈ ویقاس ویبھاغ سنیوکت مورچہ کے سنگٹنوں کے کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر انشت کالی حرطال پر بیٹھے ہیں کرمچاریوں نے شاسن کے خلاف کلم بند حرطال کر آندولن کرنے کی چیتاب نیتی ہے اور ساتھی کرمچاریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اگر آندولن کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کے سبسر پر سنیوکت مورچہ کے انیک ادھکاری اور کرمچاری بھی اپس تھت رہے ہمارے پاس ابھی بھی گرامینوں کے فون آ رہے ہیں گرامین یہاں تک آ رہے ہیں کہ ہمارے کام کب تک ہوں گے اور گرامین یوکاس ویبھاغ کا جو بھی نیچلے ستر کا جو کرمچاری ہے وہ ارطال پہ ہے تو گاؤں کے جتنے بھی کام ہیں چاہے پنچات لیول کا ہو شاہے بھاگ ہو پر بھائیت ہو رہا ہے کیونکہ پنچات ریبھاغ بھائیت 36 پولیس میں پردھان آرکشک کے پت پر تیانات رہے رام مشرا کے نیدھن کے بات دیویانگ بیٹے کو آستھائی روپ سے انکمپا نیوکتی دی گئی ہے دیویانگ راہل کو آدیو بھاسی بھالک آشرم میں شاسک پراب دھان کے تحت نیوکت کیا گیا ہے پیتا کی نیدھن کے بعد دیویانگ راہل نے نوکری کے لیے کئی بار پرشاس سے گوہار لگائی لیکن نیوکتی نہیں ہو پائی جس کے بعد اس نے سی ایم سے گوہار لگائی سی ایم نے ماملے کا سنگیان لے کر آدھکاری کو جل سے جل نیوکتی کرائی جانے کے آدیش دیویانگ راہل کو کوربہ کریکٹر رانوس سا نے نیوکتی پت پردان کیا ہے ماندسوار پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی جہاں پولیس نے گروڑ تھانا چھت میں نکلی نوٹ بنانے چار آروپی کو گرفتار کیا پولیس نے آروپی کے پاس 25 ہزار نکلی نوٹ پرامت کی پولیس نے آروپی کے خلاف فائی آر درش کر لی ساتھی ساتھ پولیس اس پورے ماملے کی جاج پرطال میں جھٹی ہوئی موکے پر موجود لوگوں نے سمجھا بجھا کر اسے نیچے اتارنے کی پوری کوشش کی جب وہ نہیں مانا تو لوگوں نے ماملے کی سوشنا تھانا پرباری کو دی جس کے بعد سوشنا ملتے ہی پولیس موکے پر پہنچی اور یوک کو کڑی مشکت کے بار نیچے اتارا رکردی اگلی خبر کی رتلا میں ایک بیٹ کی چھاترہ کے ساتھ شانتی نکیتن کالج کی پر 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 پ сохран پر 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 پش پر 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 پش پر پر پی یں باب پر پی پر پی پر ریپورٹ کی ہے کہ ان کے ساتھ شانتی نکیتن انسٹیٹوٹ ہے جہاں پہ وہ بیٹ کی پڑے کر رہی ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ میں گٹنا گٹیت ہوئی ہے جس پر اپراہ تنجیبت کیا گیا ہے اور یہ ویویشنہ جاری ہے۔ یہ جو شانتی نکیتن انسٹیٹوٹ ہے وہاں کے پربندہ ہیں راجز جی ان کے قلعہ وہ قائمی کی ہے اور اس میں ابھی ویویشنہ جاری ہے جو بھی تتھے آئیں گے اس کے آدھار ویدانک کھاروک کی جائے گی پیڑوں کی کٹائی جاری ہے پلانٹیشن پر سرکار کروڑوں روپے پودھے لگانے میں خرج کر رہی ہے لیکن برشوں پرانے لگے پیڑوں کی کٹائی سرکار کے سپنوں کو چکنا چور کر رہی ہے اس ماملے میں جب ون پرک شیطر کاریالے کے لوگ کارپڑ کے لیے آئے شیطر ویدھاک کرر سنگھ برما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماملہ اب سنگیان میں آیا ہے جلد سے جلد کاروائی کی جائے گی ہی سنگھ رولی زلے میں پنجن کروانے اور اپنے دستاویزوں کو سملت کر دینے کے بعد بھی دس ہزار ایسے کسان ہیں جنہیں پردھان منتری سمہ ندھی کا لاب نہیں مل پا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دستاویزوں میں ویسنگتیاں ہونے کی کارڑ بینک خاتوں میں ترٹی بن گئی ہے جس کے چلتے دس ہزار سے زیادہ کسان پی ایم سمہ ندھی پانے سے ونچت رہ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زلے کے ویشت ادھکاریوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے زلہ کلیکٹر راجیو رنجر میرہ نے بتایا ہے کہ کچھ کسانوں کے پنجن اور دستاویزوں میں تقنیقی دکت ہے جسے جلد دور کر سمہ ندھی دلوائی جائے گی یہ جو پردانمتری کسان سممان ندھی ہے اس کا پورا ڈیٹا جو پورٹل پر اپلپد ہے اس پورٹل پر جو ڈیٹا ہے اس کا رگلر ویریفکیشن بھی جلتا رہتا ہے کچھ ایسے جو پرشکے جن کے سمماندھ میں کچھ جو ان کا ویریفکیشن پینڈنگ ہوگا تو ہم اس کو ایک بار ورثمان میں اس کو اس کی جانچ کروا لیتے ہیں اور اس کو پردانمتری کسان سممان ندھی کے سبھی جو یہاں پاتر کسان ہیں وہ ان دور میں چھ لاکھ روپیوں کے لیے سسرال والوں نے مہیلہ کے ساتھ مار پیٹ کی اور اسے گھر سے نکال دیا جس کے بعد مہیلہ کے پریجنوں نے مہیلہ تھانے پر پہنچ کر ماملے کی شکیت درش کرائی پیڑھتا نے پولیس کو بتایا کہ اس کی شادی سال دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی شادی کے بعد صحیح سسرال والے دہیج کے لیے اسے پرتارت کرنے لگے یہاں تک کہ مہیلہ کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی جا چکی ہے حالانکہ پولیس نے آروپیوں کے خلاف کیس درش کر لیا ہے ساتھی ساتھ پولیس اس پورے ماملے کی کاروائی بھی شروع کر دی ہے فلال کے لیے اتنا ہی دیشنوں کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی